ایڈوکیٹ جنرل بی ایس پرساد نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ اگر راجہ سنگھ کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے تو امن امان کا مسئلہ پیدا ہونے کا مکان ہے ایمیلے راجہ سنگھ پر پی ڈی ایک لگانے پر ہائی کورٹ میں کافی دیر تک بحث جاری ہے انہوں نے عدالت کے سامنے وضاحت کی کہ راجہ سنگھ نے ایک مخصوص مذہب کی توہین کی ہے معاذ اس عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ایمیلے گوشہ محل راجہ سنگھ کے خلاف پہلے سے ہی ایک سو ایک مخدمات درج ہے جن میں سے اٹھرہ مخدمات مذہبی منافرت کو ہوا دینے کے ہے اور اگر راجہ سنگھ کو رہا کیا گیا تو امن امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا پرساد نے ایمیلے راجہ سنگھ کے خلاف پی ڈی ایک لگانے کے عمل کو درست خرار دیا ہے دوسری جانب درخوص گزار کے وکیل روی چیندر نے دعویٰ کیا کہ ایمیلے راجہ سنگھ کو غیر خانونی طور پر گرفتار کیا گیا جبکہ محروض خیائد نے وضاحت کی کہ انہوں نے کسی مذہب کی توہین نہیں کی اور نہ ہی کسی مذہب کو نشانہ بنایا ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سیڈ اور ڈی سی پلی چائل میریج پیش کیا جس میں راجہ سنگھ نے واضح کیا کہ انہوں نے کہیں بھی لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ مخصوص سیاسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے میرے خلاف پی ڈی ایک ترج کیا گیا تھا روی چیندر نے عدالت کو بتایا کہ نام پلی عدالت نے ریمان کو غلط خرار دیتے ہو مسرد کر دیا تھا اور اس لیے پولیس نے پی ڈی ایک ترج کیا ہے